نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے زور کی نماز تھی جانسر کی نماز تھی صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا تو وجہ کیا تھی پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے تو اس عبا تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صحابہ میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا تو نبی کریم فرمانے لگے نواعق پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ علی من حمیدہ اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی نظر اٹھی تو جنت میں تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا جنت میں تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں حضور کھڑے ہیں مسجد لبی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ ہونچا کروں تو میرا جنت تک پون جاتا ہے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چیرے نہ تجسس سے کھیل اٹھے تجسس سے ہم کچھ بات اور بھی سننا چاہتے تھے تو معبو فرما جنت کہے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اوہ بھائی میرے رسول کریم کے باقیہ میراج پہ شکوا کرنا کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے تو تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا اس لیے کہ تیرے لیے دو چار قدم